گٹ نرپیشتہ ہے کہ وشو دو گٹوں میں بٹ چکا تھا اور سن پینٹالیس پچاس کی جو عوضی ہے اس میں ایشیا اور افریقہ کے بہت سے نئے دیش سامنے آئے نئے دیشوں کا ادھے ہوا تو ایک اور وشو دو کھیموں میں بٹ رہا ہے اور دوسری اور نئے نئے راشتوں کا ادھے ہو رہا ہے یہ سبھی جو راشت ادھت ہوئے یہ چونکہ سامراج جوادی نیتی کے شکار تھے اپنیویش تھے اس لیے بڑے شوشت اور گریب تھے اس لیے انہیں سنبھلنے کے لیے سمیہ چاہیے تھا سنبھلنے کے لیے سمیہ کا تات پر یہ ہے کہ سوطنطر ہونے کے بعد وہ ترن پھر کسی سینک کھیمے میں شامل نہیں ہونا چاہتے تھے وہ پہلے اپنے کو ستھاپت کرنا چاہتے تھے اس کے بعد جب ان کی سوائم کی نیو پکی ہو جائے تب وہ نشط کریں گے کہ کس کھیمے میں جانا ہے تو اس لیے وہ سمیہ چاہتے تھے کسی بھی گھٹ کی راجنیتی میں جانے کا مطلب کیا اس گھٹ کی راجنیتی میں شامل ہو جانا اس گھٹ کے مہا شکتی کے دباؤ میں بہت سارے ایسے نرنے کارے کرنا جو شاید سوائم کے حط میں نہ ہو اور اس پرکار کسی گھٹ کی راجنیتی میں جانے کا ارت یہ ہوا کہ ایک طرح کے چکر ویو میں پڑ جانا وشم چکر ویو میں پھنس جانا اور اس کی اپنی سمسیہیں تھی ان سمسیہوں کو سلجھانے کیا سمیہ ہی نہیں رہتا کیونکہ ان کا اپنے سوائم کی اندرونی سمسیہیں ایک نوودت راشت کے کارنٹ تو تھی ہیں ان کو موقع نہیں ملتا اور یدی انہیں ابرنے کا موقع نہیں ملتا اس کے معنی یہ ہوئے کہ انہیں نو اپنے ویشواد کے پرباؤ میں آ جانے کی ایک اوشکتہ ہو جاتی وہ ہمیشہ کے لئے دب کے رہ جاتے ان گھٹوں میں شامل ہونے پر اس لیے گھٹ نرپیشتہ اپنانے کا بہت سے راشتوں کے دوارہ ایک کارن یہ بھی تھا کہ یہ انہیں سینک گھٹ سے دور رکھتا اگلا کارن کیا ہے منو ویگیانک منو ویگیانک کارن سے کیا عرض ہے بھاو ناتمک ویوشتہ منو ویگیانک ویوشتہ کیول عبچاریک عرض میں وہ ستنت ہیں ایسا انہیں قطعی برداشت نہیں تھا کہ دکھانے کو ہم ستنت رہیں لیکن ہمارے اوپر کوئی اور ستہ ہے جو ہم پر حاوی ہے یا ہمیں کسی انہ ستہ کے دباؤ میں کام کرنا پڑ رہا ہے آدھی آدھی تو یہ ایسا دکھاوہ جو ایسی جو ستنتہ ہے وہ کیول دکھاوہ رہتی آبچاریک رہتی تو اس لیے یہ نوو دیتراش چاہتے تھے کہ ہم کیول آبچاریک روپ سے ستنت نہ ہوں بلکہ بڑی شکتیوں کا پربت ان کا پرباؤ ان کا دباؤ اس سے ایک دم مکت ہم دکھائی دیں واسطوں میں ہم ان کے دباؤ پرباؤ سے مکت رہیں کیونکہ اب یہ بہت ہو گیا کئی سو ورشوں کی گلامی بہت ہو گئی اور اس سے اب جب ہمیں مکت ملی ہے تو ہم اسے اب رکھنا چاہیں گے بھرچہ کسے واسطوں میں ستنتر رکھنا چاہیں گے انہوں نے محسوس کیا کہ گھٹ نرپیکشتہ میں اپنی آستہ کی گھوشنا کر کے اور جب بھی کسی صندر میں اپنا درشتی کون پرستود کرنا پڑے یا کوئی کاروائی کرنی پڑ جائے تو وہ ایک نیتی اور کاروائی کی ستنترتہ انہیں ملی رہے گی کسی بھی طرح کا نیرنے لینے کی ستنتتہ انہیں گھٹ نرپیکشتہ کی چھتر چھایا میں ہی ملے گی گھٹ نرپیکشتہ کے چھاتے کے نیچے ہی ملے گی انہیں تھا گھٹ بندی میں گھٹ بندی کی اس میں واسطوں میں یہ ثابت ہوتا کہ یہ دیش واسطوں میں ستنتر ہے کسی کے دباؤ میں نہیں ہے تو یہ جو واسطوں میں اپنی ستنتہ ثابت کرنے کا پریاس یا کرنے کی اچھا جو ان نوودیت راشتوں میں تھی اس اچھا کی پورتی تبھی ہو پاتی جب یہ گھٹ نرپیکشتہ رہتے تو اس لئے گھٹ نرپیکشتہ میں رہنے کا ایک کارن منو ویژیانک ویوشتہ بھی تھی اگلا کارن بھاؤگولک استھتی کھتری استھتی کھتری استھتی کا معنی ہے کہیں کہ ویدیش نیتی سنسار میں ان کی بھاؤگولک استھتی کے حساب سے نرپر ہوتی ہے اس میں کوئی دو مطنی کسی بھی دیش کی ویدیش نیتی اس دیش کی بھاؤگولک استھتی کے آدھار پر نرپر کرتی ہے پرنجوالہ لہروں نے بھی اس پشت کہا ہے کہ اس رشت سے بھارت کی استھتی بڑی انوکھی ہے بھارت ویسے تو دکشن پورو ایشیا سے سمبندت ہے لیکن دکشن ایشیا سے بھی کم سمبندت نہیں ہے دکشن پورو ایشیا سے بھی ایسے بھارت کا سمبند ہے لیکن دکشن ایشیا سے بھی اس کا کم سمبند نہیں ہے پشتیم ایشیا سے بھی اس کا کافی نکٹ سمبند ہے تو اب آپ کے پاس تین الگ الگ طرح کے پڑوسی گٹھ ہیں پڑوسی راشتروں کا سموہ ہے اور یہ آپ پہ نربھر ہے کہ آپ اسے کس درشتی کون سے دیکھیں پرانتو بھارت جو ہے وہ سب کے بیچ میں ستھت ہے بھارت جو تھا وہ دکشن پورو ایشیا کے دکشن ایشیا اور پشتیم ایشیا کے بیچ میں ستھت ہے یادی آپ ایشیا کا چطر دیکھیں تو بھارت لگ بھگ بیچ میں ہے سارے انتراشتری مارک دیکھئے یہیں سے ہو کر گجرتے ہیں یا ان دیشوں سے جانے والے جتنے بھی مارک ہیں وہ بھارت کی سیماؤں کو چھوٹے ہوئے ہیں بھارت سے ہوتے ہوئے جاتے ہیں تو اس پکار ہم کیسی ویدیش نیتی اپنائیں اس پر اس دیش کی بھاگولک ستھی کافی کچھ اس کو دشا دیتی ہے جب آپ ویعاپار اور وانی جی کی دشتی سے سوچیں یا پرترکشہ کی دشتی سے بھی سوچیں تو بھارت ایک کافی مہتپونڈ جگہ پر ستھت ہے ویعاپار کی دشتی سے میں نے بتایا یہ تینوں کھیتروں کے جو راستے ہیں وہ بھارت کو چھوٹے ہوئے ہیں وانی جی کی دشتی سے بھی اور سب سے بڑی بات پرترکشہ کی دشتی سے بھی ان معاملوں میں تو بھارت ایک طریقے سے کیندر بن جاتا ہے پشچم ایشیا کا کیندر بن جاتا ہے نہرو جی کا کہنا تھا کہ بھوگول نے بھارت کو یہ ستھتی پردان کی ہے اسی لیے ان تتووں کے قارن سے اتحاس یا صد کرتا ہے کہ بھارت نے انہیں دیشوں کو پربھاویت کیا ہے اور انہیں دیشوں نے بھارت کو بھی پربھاویت کیا یہ بھارت کی ستھیتی کا اثر ہے بھارت کی بھوگولک ستھیتی کا اثر ہے کہ جہاں بھارت نے ان سب دیشوں کو یہ تحاس میں آپ نظر ڈالیں تو سب دیشوں کو پربھاویت کیا ہے اپنے اپنے طریقے سے اپنی سبھتا سے اپنی سنسکرٹی سے اپنے سمبندوں سے وی اپارک سنبندوں سے آ دیا دے وہاں دوسری اور دوسرے دیشوں نے بھی بھارت کو پرباویت کیا اور یہ اپریہاری تھا کیونکہ بھارت ان سب چیزوں کے کے اندر میں تھا تو بھوگولی کے ستھتی نے بھی ہمیں اس بات کے لیے سوچنے کو مضبور کیا کہ ہم کیوں نہ گٹ نرپیکش رہیں کیوں نہ ہم ان دونوں گٹوں سے ہٹ کر رہیں چھٹوان کارن ہے سوتانتر ویدیش نیتی کے سنچالن کی ابھیلاشہ اس کے کیارت ہیں سوتانتر ویدیش نیتی کے سنچالن کی ابھیلاشہ ایک ہم ورطمان دہارن لیتے ہیں تاتکالیدھٹنا یوکرین یوکرین سوویت سنگ کا ایک حصہ ہوا کرتا تھا انسان لبے تک اور جب سوویت سنگ ٹوٹا تو اس کے جو پندرہ حصے ہوئے اس میں ایک یوکرین اور ایک روس کہلایا آج یہ پرانے دونوں دیشوں کے بیچ میں یدھ چل رہا ہے روس نے یوکرین پر حملہ کیا ہے بھارت کے سامنے یہ پرشن ہے کہ بھارت اس حملے کا سمرتھن کرے یا یوکرین کا سمرتھن کرے اس کو نیتک بل دے اور حملے کی آلوچنا کرے بھارت کے اعتحاسک سممند روس کے ساتھ بڑے نکٹ کے رہے ہیں ایک اور روس سے بہت نکٹ سممند دوسری اور روس دوارہ یوکرین پر حملہ جو وشو کی نظر میں گیر ناجائج ہے ایسی ستھتے میں بھارت کے ودیش نیتکار کیا نیرنے لیتے ہیں یہ اس بات پر نرفر کرتا ہے کہ بھارت ان وشو پر نیرنے لینے کیلئے کتنا سوتنتر ہے واسطہ میں کتنا ستنتر ہے بھارت اس ید کو جس بھی نجریے سے دیکھے گا کیا اس نجریے کو دیکھنے کا کارن اس نجریے سے دیکھنے کا کارن کہیں امریکہ کا دباؤ تو نہیں ہے کوئی انہیں ایسی باتیں تو نہیں جس کے تحت بھارت دباؤ میں آ کر اس ید پر اپنی ٹپڑی جو بھی کر رہا ہے وہاں پوچھت یا انوچھت ہو جدی ہم اس ید کی بات کریں تو بھارت نے اس ید کے ماملے میں ایک طریقے سے تٹسطہ رکھی ہے تٹسطہ کا ارث یہ بھی نہیں جیسا میں نے پہلے بتایا نشکریتہ تٹسطہ رکھتے ہوئے اس نے ایک اور جہاں سرکشہ پریشد میں سوویت سنگ یا روس کی آلوچناطمک سمبندی نشیرزادی کار میں بھاگ نہیں لیا نشیرزادی کار کے مطدان میں بھاگ نہیں لیا وہیں دوسری اور اس نے یوکرین سے بھی سمبند بنایا رکھے ہیں اور یوکرین سے سمبند بنانے کے ایک اور مہتپونڈ کارن ہے کہ بھارت کے کی ایک بہت بڑی سنخیہ بھارتی جنتہ کی وہاں پر ہے بھارت کے بہت سارے بیدیارتی بیس پچیس جار بیدیارتی وہاں ادھیان کر رہے ہیں ان کی جان جوکھم میں ہے روسی حملے کے کارن تو یہ جو پیچیدگیاں ہیں ان پیچیدگیوں کو سمجھتے ہوئے ایک راشت پورن روپ سے سوطنطر نیڑنے لینے کے لیے سوطنطر ہے کی نہیں یہ بہت اہم بات ہوتی ہے ہر دیش چاہتا ہے کہ ہم اپنی نیٹ بنانے میں سوطنطر رہیں ہر دیش کی افیلاشہ ہوتی ہے اچھا ہوتی تیور اچھا کنٹھا ہوتی ہے کہ وہ اپنے دیش کے حط میں نیڑنے لے سکے تو اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ نووزیت راشت جو ایشیا اور افریقہ کے تھے یہ گھٹ نرپیشتہ کی نیٹی کے مادھیم سے اپنی سوطنطر شکتی کو دکھانا چاہتے تھے اپنی سوطنطر شکتی کو ستھاپت کرنا چاہتے تھے گھٹ نرپیشتہ کی نیٹی کے سوالتروپ آج یہ کسی بڑی شکتی کے اپگرہ نہیں ہیں سیٹیلائٹ نہیں ہیں اور نہ ہی ان کے اشاروں پر ناشتے ہیں یہ سب راشت اب سوطنطر نرنے لینے کے لیے کابل ہو گئے ہیں اور سوطنطر نرنے لیتے آئے ہیں بینا کسی بڑی طاقتوں کے دباؤ کے ساتھوہ کارن ہے آرثک کارن گھٹ نرپیشتہ کا ایک انعی آدھار ہے آرثک پرائے سبھی گھٹ نرپیشت دیش آرثک دیشتہ سے کمجور رہیں پچھلے ہوئے رہیں رہن ستھر نیچا رہا ہے اس لیے ان کی ویدیش نیتی کا مکش لکش کیا ہوگا آرثک وکاس کو بڑھاوا دینا ان کا مکش لکش ہوگا آرثک وکاس کو بڑھا دینا جدی میں کسی سینک گھٹ میں شامل ہو جاتے ہیں اور ان مہا شکتیوں کے بیچ کے داؤں پیچ کے کھیل میں اُلَج جاتے ہیں تو وکاس نہیں کر پائیں گے اس لیے بھی انہیں گھٹ نرپیش رہنا جروری تھا آرثک وکاس کو دوسری اور آرثک وکاس کو بڑھاوا دینے کے لیے نہ ان کے پاس پونجی ہے نہ تقنیقی کوشل اس لیے ایسی ویدیشنیتی اپنائیں جس میں کوئی شرط رکھے بغیر جہاں سے جو مل جائے اسے سوکار کر سکیں یہ شبد بہت مہتپورن ہے کوئی شرط رکھے بغیر نہ شرط سہائتہ جس میں کوئی شرط نہ ہو کوئی شرط رکھے بغیر جہاں سے جو مل جائے اسے ویسوکار کرنے کی قوبت رکھتے ہوں کیونکہ انہیں اس کی سکت جرورت ہوتی ہے اور اس کے لئے جروری ہے کہ کسی بھی گھٹ میں شامل نہ ہوں کیونکہ اگر کسی ایک گھٹ میں شامل ہوتے ہیں تو دوسرے گھٹ کے راشت دیش چاہتے ہوئے بھی اسے مدد نہیں کر سکتے اور یہ دیش جرورت مند دیش چاہتے ہوئے بھی ان سے مدد نہیں لے سکتا کیونکہ اس گھٹ کے انی دیش اس پر دباؤ بنائیں گے مدد نہ لینے کی نہیں شرط مدد شرطیں رکھیں گے کچھ کنڈیشن رکھیں گے اس لئے عارتھک کارنوں نے بھی ایسے نبودت راشتوں کو مضبور کیا کہ وہ کسی بھی گھٹ میں شامل نہ ہونے کے مارگ سربشریشت مارگ ہوگا اگلا انتر راشتی کشیتر میں گتیرود کو دور کرنے تتھا اپنے چطنتر ویقت کو انت کرنے اس میں دو بندو شامل ہیں انتر راشتی کشیتر میں گتیرود کو دور کرنے کسی طرح کے گتیرود بادھائیں ہوں انہیں دور کرنے اور اپنے چطنتر ویقت کو انت کرنے جو بھارت کی اچھا تھی اس نے بھی بھارت کو گٹ نرپیشتہ کی اور موڑا پندیج والال نہرو تدکالین پدھان منطری جانتے تھے کہ جو دنیا دو گٹوں میں بٹی ہے یہ دو گٹ اپنے اپنے نجریے سے دنیا کے مددوں کو دیکھیں گے اور ان گٹوں میں شامل دیشوں کو بھی ویوش کریں گے کہ ان کے نجریے سے ہی دنیا کی گھٹ ناوں کو دیکھا جائے انترارشی پرشن کو اپنے ہی دشتکون سے دیش دیکھیں گے اور اپنے ہی ہی حت میں وہ اس کا حل بھی چاہیں گے ویوین راشتروں کے حت میں نہیں اپنے ہت میں اور ایسی پرشتی میں دونوں گٹوں میں سمیہ سمیہ پر گتی روض ہوگا تناؤ ہوگا ویواد ہوگا جو صبح وی خیل دونوں میں سے کسی بھی گٹ کی گلت دھارنا بڑی مہنگی پڑ سکتی تھی یدی ان دونوں گٹ کی یہ گلت دھارنا نہیں بنی تب تو ٹھیک ہے انیسا وہ بھارت کو کسی ایک گٹ کا سمرتھک مانتے ہوئے اس کے ساتھ ایک الگ ویرہوار کریں گے بھارت کو اپنا سمرتھن نہیں دیں گے بھارت کو ساہتہ نہیں دیں گے آدھی آدھی جدی ہم نرگٹ رہتے ہیں تو ہمیں کسی کا بھی سمرتھن اپنے آپ مل جائے گا نہرو جی کہتے تھے کہ بھارت کی پرتی انتر راشتی پرشن اور گھٹنا کے اوچت پر پون روپ سے ویچار کر دھیان دینا چاہیے اور دونوں گھٹے کو مدھوید کو بڑھانے کی بجائے انہیں دور کرنے کا پریاس کرنے کا کاری کرنا چاہیے اور ایسا کرتے ہوئے بھارت وشو شان تھی کہ وردھی میں مہت پور یوگدان دے گا اور ساتھ ہی ساتھ گتی روض کو دور کرنے میں مدد کرے گا اور ایک ستنتر وکتر کے روپ میں بھارت کا وکاس ہوگا اس کا مان سممان بڑھے گا جو ہماری ودیش نیتی کا ایک بہت بڑا ادیش تھا تو انتر راشتی کھتر میں گتی روض دور کرنے میں بھارت مدد کر سکتا ہے جو اپنے ستنتر وکتیت کو بڑھا سکتا گت نرپیشت نے ہمارے ان دونوں ادیش کو کافی حد تک پورا کرنے میں مدد کی ہے اب گت نرپیشت کی نیت کو اپنانے کا سمبھوتہ انتیم لیکن سب سے مہت پورن کارن اور وہاں ہے نیتک درشت کون نیتک moral point of view یہ بھارت کی جب بھی ہم بات کرتے ہیں تو ایک ایسا دیش بھارت جو ہمیشہ values نیتیوں کو آدرشوں کو بہت مہت دیتے آیا ہے سب بھاوک ہے ورطمان پریپریکش میں بھی ورطمان بھارت اپنی اس پرانی پرمپراؤں کو آگے بڑھاتا یعنی نیتیوں پر آدرش پر اتنا ہی جو دیتا جتنا پور میں بھارتی چبتہ میں دیتا آیا نیتی دشتی کون سے ہم کسی بھی گھٹ میں شامل ہوتے ہیں تو کچھ نہ کچھ کمی ضرور رہتی دونوں ہی گھٹ شستروں کی ہوڑ میں لگے تھے اور بھارت شستروں کے خلاف رہا ہے وہ تو شستری کرن کا بہت بڑا پکش کار رہا ہے دونوں ہی گھٹ اپنی اپنی سینک شکتیاں بڑھا رہے تھے اور بھارت یہاں صدی وش شانتی کی بات کرتا رہا ہے دونے ہی گھٹ وستار وادی نیٹی میں وش کرتے تھے اپنے کھیمے کو بڑھانے میں وش کرتے تھے کئی سال پہلے روس نے ہنگری چکس لوا کیا اور پولین پہ سینک ستک شیپ کیا تھا اور وہاں اس نے اپنی کٹ پتلی سرکاریں بیٹھائی تھی جس کا جکر میں پہلے کر چکا ہوں ہنگری کے معاملے میں خاص کر اسی پرکار امریکہ نے بھی کوریا ویٹنام اور لاوس میں اپنی سینائیں بھیجی اور کیون اس لیے کہ وہ سامیوادی سیناؤں سے لڑنا ہے سامیواد کے بڑھتے پربھاؤ کو روکنا ہے سامیواد ارثات سویت سنگ کی جو وکاس کا موڈل تھا اس کی جو بچار دھارہ تھی جو ان دیشوں میں پناپ رہی تھی اس کو روکنے کے لیے امریکہ نے سینک بھیجے سینک کروائی کی سینک راج امریکہ انگلینڈ فرانج انہوں نے نیر ایسٹ مدیپور بلکہ پشم ایشیا میں ویسٹ ایشیا میں وستار کرنے کے لیے اسرائیل کا اپیوک کیا اپنی وستار وادی نیٹی کو آگے بڑھانے کے لیے اسرائیل کو پروش ساہیت کیا اور اسی لیے عرب اسرائیلی لڑائیاں ہوئیں اس کے پیچھے اور بھی کئی کارن تھے پر کہیں نہ کہیں ان دونوں گٹوں کی وستار وادی نیٹی ان سب یدھوں میں دکھائی دیتی ہے روس نے بھی اس پرکار اپنا اپنا پربھاؤ بڑھانے کے لیے مصر اور کے سہائی دیشوں سے کئی بار یدھ کیا اور سینک سہائیت دی یہی قارن ہے کہ اسرائیل کا مصر اور اس کے سہائی عرب دیشوں سے کئی بار یدھ ہو چکا ہے اسرائیل ایک طرف مصر عرب دیش ایک طرف ان دینوں بیچوں کے بیچ ان دونوں کھیموں کے بیچ میں لڑائی اور یہ دونوں کھیمیں الگ الگ کھیموں کے ایک طریقے سے پان تھے ایک طریقے سے مہرے تھے انیس اور تالیس انیس چھپان انیس سڑھ سٹھ تین بار یہاں پر لڑائیاں ہو چکی ہیں بڑے یدھ ہو چکے ہیں چوتھی بار اسرائیل کا مصر اور اس کے ساتھ دیشوں سے انیس سو تری میں یدھ ہوا دیشوں یہ ایک ستت روپ سے ایک یدھ کا کھشیت رہا ہے اور دو کھیموں کے بیچ کی لڑائی کے روپ میں اسے دکھا جا سکتا ہے یہ دونوں مہاشکتیاں سوائیم ایک دوسرے سے نہیں لڑ رہی ہیں یہ اپنے کھیمے میں شامل ہوئے دیشوں کے کندوں سے ایک دوسرے پر پرہار کر رہی ہیں خود گولیاں ایک دوسرے پر نہیں داگ رہی ہیں بلکہ ان دیشوں کے کندوں سے دوسرے دیشوں پر پرہار کرنے کی بارم بار کوشش ہوتی ہے تو ان دونوں دیشوں کو تو ویسے کچھ نہیں ہو رہا ہے آپ امریکہ میں دیکھیں تو کبھی یدھ نہیں ہوا امریکی جمین میں سوویت سنگ کی جمین میں کبھی یدھ نہیں ہوا لیکن ان لوگوں نے پورے وشو کے ویبھن کھیتروں میں یدھ ستھی بنائی یدھ کروائے اور اپنا جو اپنا حت سادھنے کی کوشش کی اور اس حت کے تحت ہم کہہ سکتے ہیں ویستار وادی افغانستان میں سوویت سنگ کسی سمیہ تک کبجہ بنائے ہوئے تھا اس کے بعد بہت ورشوں تک تالیبان کو ہٹانے کے نام سے امریکہ نے کبجہ بنائے ہوا تھا اور یہ پاکستان افغانستان کے نام سے جو امریکہ جو ساہتہ دے رہا ہے پاکستان افغانستان کو وہاں کے لوگ ان ہتھیاروں کو اپیوگ بھارت کے خلاف کرتے ہیں تو کیا یہ وستار وادی نیتی نہیں مانی جائے گی اور بھارت کے خلاف پاکستان دوارہ ہتھیاروں کو اپیوگ کے مجبوط ساکش امریکہ کے پاس ہیں پھر بھی امریکہ اس بات سے کتئی نہیں چکتا کہ وہ پاکستان اسی لئے ہم کسی بھی گھٹ کو سچ کا ٹھیکے دار نہیں مان سکتے چاہے وہ امریکی گھٹ ہو چاہے سوویت سنگ کا گھٹ ہو ہم ایسا نہیں مان سکتے کہ دونوں میں سے کوئی سا ایک گھٹ جو ہے وہ سچائی کا راستے پر چلتا ہے سچائی کا ٹھیکے دار ہے اور اس لئے ان میں سے کسی بھی گھٹ کے ساتھ شامل ہونا اپنے کو بہت چھوٹا بنا دینا ہے اپنے نیتک بولیوں کو ترسکرت کر دینے کے سمان ہے اپنی پرانی پرامپراؤں اپنا پرانی تحاس کو بھلا دینے کے سمان ہے اس لئے بھارت نے نیرنے لیا کہ نیتک پرشن پر نیرنے لینا چاہیے اور یہ تب ہی سمبھو ہے جب ہم گھٹ نیرپیکش رہیں کسی بھی کھیمے میں شامل نہ ہوں اس وقار ہم کل ملا کر سنگشیپ میں کہہ سکتے ہیں کہ بھارت اور بھارت کے ساتھ لگ بھگ سو سے زیادہ دیشوں نے جو گھٹ نیرپیکشتہ کی نیتی اپنائی اس کا مکھ کارن ان کا راشتری یہ جتنے بھی کارن ہم نے سمجھے آپ دیکھیں گے اس میں ایک کامن بات ہے اور وہ کامن بات یہ ہے راشت کو سرو پر رکھنے کی للک نا وود راشتروں میں اس بات کی لالسہ کہ ہم اپنی سوطنتہ اکشن بنائے رکھیں اور ہماری سوطنتہ واسطوک سوطنتہ ہو اس للک نے ان دیشوں کو ایک گھٹ نرپیش پلیٹ فارم میں آنے کے لیے ایک طریقے سے بات دکھیا اور اس مقار گھٹ نرپیش تا ایک آندولن کے روپ میں سامنے ہے یہ جاننے کے بعد کہ گھٹ نرپیش تا کے اتنے پنپنے کے کیا کارن تھے گھٹ نرپیش تا کے کن کارن کے کارن اتنے سارے دیشوں نے یہ والی نیتی اپنائی